اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے پر اور آج ہماری ڈسکیشن کا جو موضوع ہوگا وہ بسیکلی جو ٹیکسیشن ہے جیولری کی جس کے اندر گولڈ ہے جو کہ پرسنل یوز کے اندر ہے اور ایسی تمام جیولری جو ہر نیچر کی جو جیولری ہے جو پرسنل یوز کے اندر آتی ہے اس کی ٹیکسیشن کے پر آج ہم بات کریں گے مارکیٹ کے اندر جیولری گولڈ اور جو پرسنل یوز کے اندر ہے جو پرسنل پوزیشن کے اندر ہے لوگوں کی اس کو لے کے بڑی ڈیفرنٹ قسم کی جو آرہا ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے کچھ لوگ اس کو اگزمٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ اس کو ادر سورسز کی جو انکم ہے اس کے اندر سیکشن تھرٹی نائن میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پر کیپٹل گین ہوگا تو اس کی تفصیلہ دیکھ لیتے ہیں پھر دیکھیں گے کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے کیپٹل گین کی اور اس کے علاوہ انکارپریشن اس کی ریٹرن میں کیسے کی جاتی ہے تو یہ آج کا ہمارا جو ہے ایک سکوپ ہوگا آج اس ویڈیو کا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کی ٹیکسیشن کو لے کے دیکھیں جو گولڈ کی ٹیکسیشن ہے گولڈ چونکہ کیپٹل ایسٹ کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے اور کیپٹل ایسٹ کی جب آپ ڈیفینیشن اور ایکسکلویشن دیکھتے ہیں سیکشن تھرٹی سیون کے اندر اب سیکشن تھرٹی سیون کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ سب سیکشن فائیو کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کیپٹل ایسٹ جو ہیں وہاں پہ جو خاص کر موویبل نیچر کے کیپٹل ایسٹ ہیں ان کو انہوں نے سیکشن فائیو کے اندر جرنلی تو ایکسکلوڈ کیا ہے اگر آپ سیکشن فائیو کی دیکھیں but does not include جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ نیچے ایک لسٹ دیکھتے ہیں اور آپ سیکشن ڈی کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا انہوں نے لکھا ہے کہ موویبل ایسٹس تو جتنے بھی موویبل ایسٹس ہیں انہوں نے اس کو ایکسکلوڈ کیا ہے اور اس میں سے بھی انہوں نے فردر ایکسکلوڈ پھر کیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ڈبل نیگٹیو لگا ہے انہوں نے اوپر ایک ایکسکلویجن کی لسٹ دی ہے پھر اس ایکسکلوڈ کے اندر جب ہم آتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے موویبل ایسٹس کو وہاں سے ریموو کیا ہے سیکشن 37 کے اندر کا جو ایمبٹ ہے لیکن نکالتے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے علاوہ اب وہ جو لسٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیکشن اگر آپ 35 دیکھیں سب سیکشن 5 کے اندر جو لسٹ دی گئی ہے اس کے جو ایسٹسیں اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ چیزیں سیکشن 37 میں ہی رہیں گی ادھر جو موویبل نیچر کے ایسٹس ہیں جو پرسنل یوز کے اندر آتے ہیں وہ انہوں نے یہاں سے نکال دی ہیں سو اگر آپ اس ڈیفینیشن اور اس سب سیکشن کی تھوڑی جی اگر آپ دیکھتے ہیں ڈیٹیل کے اندر تو آپ کو سمجھ یہ آتی ہے کہ باقی موویبل ایسٹس جو پرسنل نیچر کے ہیں وہ انہوں نے سیکشن تھرٹی سیون سے نکال دی ہیں بٹ یہ جو لسٹ ہے اس وقت آپ کی سکرین کے یہ والے لسٹ میں سے اگر کوئی ایسٹ ہوتا ہے تو اس کو انہوں نے سیکشن تھرٹی سیون کے اندر ہی ریٹین کی ہے تو کنکلوئین اس بات کا یہ نکلتا ہے کہ گولڈ کی جو ٹیکسیشن ہے وہ بیسیکلی سٹل جو اس کے اوپر کیپیٹل گین آپ آئین کرے گا ایک بندہ بے شک اس کی پرسنل پوزیشن کے اندر ہے تو وہ جو بھی رولز اور ریگولیشنز ہیں کیلکولیشنز ہیں وہ سیکشن تھرٹی سیون والے یہاں پر اپلائے ہوں گے اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی کیلکولیشن کو لے کے کہ اس کی جو گین کی کیلکولیشن ہے وہ نارمل جو ایموویبل پراپرٹی کے یہاں پہ طریقہ کار بتایا گیا تھا ٹیکسیئر دوہزار اکیس بائیس اور پھر اس کے بعد بائیس اور تیس کے لیے اس سے مختلف ہیں یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اگر میں بات کروں اکیس اور بائیس کا جو سال ہے جس کی ریٹرنز ابھی ہم فائل کر رہے ہیں اس کی بات کریں تو وہاں پہ انہوں نے اس کی دو کلاسیفیکیشن دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی کیپٹل نیچر کا ایسٹ جو ہے اس کی ادر دن ایموویبل پراپرٹی تو وہ اگر آپ بیچ رہے ہیں تو اگر آپ ویڈن ون یئر بیچتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے انہوں نے کہا تھا کہ اے مائنس بی کا فارمولا ہے اس صورت میں آپ کیا کریں گے کہ آپ کی جتنی بھی آپ نے ویلیو ہے پرچیز ویلیو ہے اس میں سے آپ سیل ویلیو لسٹ کریں گے جو اماؤٹ آتی ہے ٹیکسیبل اس کو آپ آفر کریں گے ٹیکس کے اندر جا کے اور اگر آپ اسے ایک سال سے زائد ریٹین کرتے ہیں اور اس کے بعد بیچتے ہیں تو اس صورت میں انیشیل ویلیو فائنل ویلیو جو آپ کا گین آیا اس گین کا انہوں نے پھر جو پنجھتر فیصد ہے یا تری فورت ہے وہ آپ ٹیکسیبل کریں گے اور ون فورت یا پچیس فیصد اس کا جو ہے اگزیمٹ ہو جائے گا تو یہ طریقہ کار تھا گولڈ کی کیلکولیشن کو پرفارم کرنے کا اب تو اگر ہم ریٹ کی بات کریں تو یہ جو کیپٹل گین آتا ہے موویبل پراپٹی سے جو فال کرتی ہے سیکشن تھرٹی سیون کے اندر تو اس کے اوپر نارمل جو ریٹس ہیں وہی اپلائے ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ اگر آپ ایک سیلری والی ریٹرن فائل کر رہے ہیں اور آپ کی جو انکم ہے وہ سیمیٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ سیلری سے آ رہی ہے تو یہ جو ٹوٹل انکم بنیں گی سیلری پلس کیپٹل گین تو اس صورت میں جو سیلری والی سیلیب ریٹ ہے وہی اس انکم کے اوپر بھی چارج ہوگا اگر آپ کی انکم جو ہے وہ بزنس سے آ رہی ہے سول پروپرائیٹر جو ہے اس سیٹ اپ سے آتی ہے یا آپ کی جو کیپٹل گین سے انکم ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیرڈ ٹو سیونٹی فائی پرسنٹ آف دہ سیلری تو اس صورت میں بھی پھر آپ کے اوپر جو ریٹ لگتے ہیں وہ بزنس والے جو ریٹ ہیں وہی لگتے ہیں اس کے علاوہ سیکشن تھرٹی ایٹ کے اندر یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ یہ جو گروپ ہے جس میں جیولری ہے اور باقی جو تھرٹی فائیف فائیف ہے اس کے اوپر آپ کسی قسم کا جو لاس ہے وہ بھی یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تو یہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکیشن کر لی آپ تھوڑی سی اس کی انکارپوریشن کی بات بھی کر لیتے ہیں تو اگر ہم انکارپوریشن کی بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیپٹل گین کا جو ٹیب ہے وہاں پہ وہاں پہ یہ بالکل ایڈجسٹ سیلری سے نیچے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس ٹیب کے اندر جا کے آپ نے جتنا بھی کیپٹل گین ہوگا موویبل پراپورٹی سے وہاں پہ انکارپورٹ کرنا ہے اور اگر جو آپ کا گین ہے وہ ایک ایئر کے بعد ہو رہا ہے تو وہ جو تھری فورت اور ون فورت والا ایزمشن ہے اگر آپ اس سیٹ اپ سے اپنی انکم لے کے آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ ساڑھے ساڑھے ٹوٹل جو آپ کا گین ہوا وہ ایک اور آگے جو ایگزیمٹ کا جو کالم ہے اس کے اندر آپ کیا کریں گے دھائی لاکھ روپیہ ڈالیں گے تو آٹومیٹکلی اگلے کالم کے اندر جو ہے وہ ساڑھے سات لاکھ روپیہ جو ہے وہ شو ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا کہ آپ نے نارمل والا پورشن بھی وہاں پہ ڈیکلیئر کر دیا اور وہاں پہ ایگزیمٹ پورشن دونوں جو ہیں وہاں پہ ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں آپ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اس کو جب ہم ویلت کے اندر لے کے جاتے ہیں تو ویلت میں آپ دیکھنا ہے کہ ریکنسلییشن ٹیپ جو ہے وہاں پہ ظاہر ہے یہ نارمل ہے اگر آپ کی کوئی اور بھی نارمل انکم ہے تو یہ ٹوٹل کر کے وہاں جو نارمل انکم کا کالم ہے آپ اس کے اندر ڈال دیں اور جو ایگزیمٹ والا پورشن ہے وہ ایگزیکٹ اس کے نیچے ہی سپیس ہے وہاں پہ آپ ایگزیمٹ کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ وہاں پہ جا کے آپ کر سکتے ہیں آب یہاں پہ ایک ایک جو آپ کہتے ہیں کہ ایک ایک پریکٹس مارکیٹ کے اندر پرویل کر رہی ہے اس کی تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں جو پریکٹس مارکیٹ کے اندر اس وقت پرویل کر رہی ہے اس میں اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہو رہی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیس طولہ گولڈ ہے اور وہ وی این کے ایک وہ ٹرم کوئن کی ہوئی ہے ہم پریکٹیشنرز نے اور وہ مکھی پہ مکھی لوگ اسی طرح ماری جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ویلیو ناٹ ناؤن تو وہ لوگ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی بیس طولہ ڈسکرپشن میں لکھ دیا اور اس کے بعد جناب جا کے ویلیو اس کی زیرو ڈال دی اب یہ جو زیرو والی پارٹی ہے اس کا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کلائنٹ کو کہ ظاہر ہے جب وہ اے مائنس بی کا فارمولہ آپ اپلائے کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ کی انیشل ویلیو ہے کوئی نہیں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو فری میں ملا جب اس طرح کا گین آتا ہے تو ظاہر ہے وہ گین سارے کا سارا پھر کیا ہو جاتا ہے ٹیکسیبل ہو جاتا ہے سو اگر آپ نے وہاں پہ کچھ انیشل ویلیو اپنی ڈالی ہوتی تو ظاہر ہے وہ اپنی آپ کی جو یعنی کہ جو پرچیز ہے وہ سیل میں سے لیس ہوتی تو اس کے بعد جو نیٹ امپیکٹ ہوتا وہ جا کے ٹیکس ہوتا تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جتنے جن لوگوں نے بھی یہ زیرو پر ڈکلیئر کی ہوئی ہے ان کی تھوڑی سی ڈاؤنس آئیڈ یہ ہے کہ وہ جتنا بھی جتنے کا بھی وہ گولڈ سبسیکونٹلی بیچتے ہیں پرسنل نیچر کا تو وہ سارے کا سارا کیا ہو جاتا ہے وہاں پہ ٹیکس ہو جاتا ہے وہ سارے کا سارا گین جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ جا کے دکھانا پڑتا ہے پرویبل پراپرٹی میں سب سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گولڈ آ رہا ہوتا ہے زیادہ لوگوں نے ڈاوری کا گولڈ جو ہوتا ہے وہ اپنی ریٹرن کے اندر ڈکلیئر کیا ہوتا ہے اور ڈاوری کا گولڈ جو ہے وہ زیادہ تر ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے میسے سے اور ان کے انلاز سے تو یہ جو معاملہ ہے یہاں پہ اس صورت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسے تمام افراد جن کی جو وائیوز ہیں ان کا انٹین نہیں بنا ہوا تو اگر ان کا انٹین نہیں بنا ہوا تو اس صورت میں سیکشن سولہ کے اندر یہ پرویجن موجود ہے کہ آپ اپنے ڈیپیننٹس کی جو ایسٹس ہیں وہ اپنی ریٹرن کے اندر ڈکلیئر کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس انٹین نہیں ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے اگر ہسمنٹ کا انٹین ہے تو وہ ظاہر ہے وائیوز کا اگر ڈکلیئر کر رہا ہے تو اس کے لیے جو بہتر پریکٹس ہے یا بہترین پریکٹس ہے چونکہ ظاہر ہے یہ وائیوز کو بھی اس کے پیرنٹس کی طرف سے گفت ہوتا ہے تو آپ کیا کریں کہ جو بھی اماؤنٹ بنتی سے اگر ون میلین کا ٹو میلین کا وہ بنتا ہے تو آپ ون میلین کا گولڈ ڈکلیئر کریں اور اس کی ایک ایکول اماؤنٹ جا کے ریکنسلیشن ٹیب میں گفت میں بھی ڈال سکتے ہیں اور دوسری صورت میں اگر آپ کو اپنے پیرنٹس کی انہیرٹنس میں یہ چیز آئی ہے گولڈ وغیرہ یہ چیزیں ملی ہیں تو اس صورت میں بھی ظاہر ہے آپ یہاں پہ دیکھیں جو انہیرٹنس ہے اور اس کے علاوہ جو گفت ہے یہ دونوں کو آپ نے فیر مارکٹ ویلیو کے اوپر جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا ہوتا یا اس کی اگر اگر کوئی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ویلیو اویلیبل ہے وہ ادر وائز اس کو آپ فیر مارکٹ ویلیو کے اوپر ڈکلیئر کریں گے اگر آپ کا اس کے اوپر کوئی قویسٹن ہے آپ کا کوئی اس کے اوپر اتراز ہے تو ہمیں ضرور نیچے کمیٹس کے اندر لکھئے ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو بھی افکرس سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ یہاں تک ہماری ویڈیو دیکھتے دیکھتے پہنچ ہی گئے ہیں تو آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ